بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو پاپولی ٹی وی فرنڈز آج میرے کچھ دوستوں کے ساتھ میرا پروگرام بنا کہ ہم شیخ زائد مسجد دیکھنے چاہیں اس لئے ہم نے شیخ زائد مسجد کا رکھ کیا ویسے میں اپنے چینل پر ولوگنگ تو نہیں کرتا پر میں نے کہا چلیں آج اس کو بھی کر لیتی ہیں دیکھ لیتی ہیں کہ لوگوں کا کیا ریاکشن آتا ہے تو ہم اثر کی نماز کے فوراں بعد مسجد کے لئے نکل گئے تھے میرے گھر سے تقریبا پندرہ منٹ کے راستے پر مسجد ہے اور یہ ایک بہت خوبصورت بریج کے ساتھ لیفٹ سائٹ پر موجود ہے اور بریج سے دونوں طرف بڑے اچھی اور خوبصورت سمندر دیکھا جا سکتا ہے تو ہم لوگ مسجد کے لئے روانہ ہوئے اور مسجد میں کافی رش ہونے کی وجہ سے انہوں نے کافی گیٹ کلوس کی ہوئے تھے تو ہم پہلے گیٹ نمبر ون پہ گئے وہ کلوس تھا کیونکہ رش بہت زیادہ تھا پھر گیٹ نمبر ٹو وہ بھی بند تھا پھر تین چار اس طرح چوتھے گیٹ سے ہم منٹر ہوئے کیونکہ حالات کی وجہ سے اور زیادہ کراوٹ کی وجہ سے انہوں نے ایک ہی گیٹ پر زیادہ سیکیورٹی ٹائٹ کر کے اس کو اوپن کیا ہوا ہے تو یہ مسجد کا ویو ہے باہر والی سائٹ سے تو اس سائٹ پر پارکنگ ہے تو بہت خوبصورت لگ رہی تھی مسجد جی ماشاءاللہ پکچرز میں دیکھنے سے بہت زیادہ اچھی ہے ویڈیوز میں دیکھنے سے بندہ جب اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو وہ بہت ہی انجوائے کرتا ہے اس سین کو یہ مسجد شیخ زائد صاحب کی نام پہ بنائی گئی ہے وہ کہا چاہتا ہے کہ ان کی خبر بھی اس کے اندر موجود ہے اس کا جو سچ ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے تو ہم مسجد میں انٹر ہوئے اور یہ مسجد کا ایک سین ہے جس میں میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور اتر ماشاءاللہ سے اتنی پیاری لائٹنگ اور اتنے پیاری پیلرز اور اتنا اچھا کام ہوا ہوا ہے ان پر فرش اتنے خوبصورت ہیں کہ بندہ دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے اتنا حیران گیا جاتا ہے سائٹ پہ ایک خوبصورت پول بنا ہوا ہے اور کافی زیادہ راشت ہے یہاں پہ یہ مسجد کا باہر کا منظر ہے باہر سے ہم جب روانہ ہوئے اس کے لیے تو مسجد کو جب افتاری کے بعد اس سائٹ سے ہم اس کی اٹس انٹر ہوئے تھی تو رات کے وقت تو یہ مسجد اور زیادہ خوبصورت لگتی ہے یعنی کہ اسے دیکھ کے ماشاءاللہ بہت سرور ملتا ہے اور روکو تازکی ملتی ہے راشت بہت زیادہ تھا یہاں پہ مسلم نون مسلم دونوں آ سکتے ہیں ان کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اتنی پیاری انہوں نے کنسٹرکشن کی ہے باہر کے سپیشل انجینئرس پلواہ کے انہوں نے سپیشلس کی کنسٹرکشن کی ہے اور اس کا دنیا کی بڑی مسجدوں میں سے ایک بڑی مسجد آئی ہے یہ مسجد کا اندرونی منظر ہے جی اور اس کے بیک سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گمبت ہے مسجد کی مین جو پائر سے نظر آ رہے تھے ماشاءاللہ بہت خوبصورت اس کا سین نے بنایا گیا ہے اور اور کافی لوگ یہاں پہ خوش ہوتے ہیں آنکہ یہ میں فوٹو سے دکھانا چاہ رہا تھا اور یہ ماشاءاللہ اس ویو سے تو بہت اچھی لگ رہی ہے ماشد مجھے خود بہت اچھا لگ رہا تھا کہ اتنا پیاری جگہ پہ میں آیا ہوں یہ ویسے میرے گھر کے بلکل پاس ہے لیکن بس ایسے چکر وغیرہ نہیں لگتا یہاں پہ اپنے کام کاج میں بیزی ہوتی ہیں اس لیے اس میں نے ٹائم نکالا اور میں نے کہا چلیں پھر جا کے افتاری بھی کریں گے اور ماشد کا نظارے بھی کریں گے اور آپ دوستوں کو بھی دکھائیں گے تو یہ ماشد کا بیک سائٹ پہ ایک سائٹ پہ ہوتے نماز پڑھتی ہیں اور ایک سائٹ پہ مرد نماز پڑھتی ہیں اندر سامنے بلکل اس کا سین ہے جس سے ماشد کا اندرونی منظر صاحب دکھا جا سکتا ہے یہ ماشد کا ایک اور پیو ہے اس کے پاس آکر میں نے بنایا اس سے میں نے کوشش کیا کہ اس کے منار آپ کو جونسا دکھا سکوں امید ہے آپ کو ویڈیو اچھے لگ رہی ہوگی بیک گراؤنڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لڑکی پکچر بنانے کے لیے گروپ فوٹو لینے کے لیے کیسے گروپ فوٹو لے رہے ہیں وہاں ہل کو سٹینڈ میں لگا کے تو میں اپنے فرینڈز کے ساتھ گیا تھا میں نے کہا چلیں میں ہی سارے یہ کبر کر لیتا ہوں ان سے تھوڑی زیر کی جازت لے کیا ہے تھا یہ رات کے وقت یہ ماشد اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ بس دل کرتا ہے کہ بندہ اس کو دیکھتا رہے بیٹھ کے بہت خوبصورت مناظر ہوتی ہیں رات کے وقت بہت واقعی میں بندہ انچوائے کرتا ہے اور دل کو تسکین ملتی ہے اللہ کے گھر میں آکے ماشاءاللہ سے انہوں نے چکا چکا پہ بڑا اچھا نظام رہا ہے وہاں تھا پانی کے لیے انہوں نے سپیشل وہاں پہ ڈرامز رکھے ہوئے تھے کہ آپ وہاں پہ ٹھنڈا پانی لے کے وہاں سے پی سکتے ہیں اندر اونی مسجد کا حصہ وہ کیپچر کرنا پوسیبل نہیں تھا اندر بھی انہوں نے بہت اچھا فانوس لگائے ہوئے ہیں اور اندر سے بھی بہت خوبصورت ہے مسجد آپ مسجد کا سین دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا انہوں نے بنایا ہوا ہے اور اندر سے بھی اتنی ہی زیادہ خوبصورت مسجد ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ دنیا اس کو دیکھنے کے لئے آتی ہے بہت دور دور سے لوگ اس کو وزٹ کرنے کے لئے آتی ہیں کیونکہ یہ دنیا کی بڑی مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے اور بہت خوبصورت بنائے گئی ہے صحیح دل کے ساتھ جیسے کہتے ہیں جیسے پاکستان میں فیصل مسجد ہے ویسے ہی یہ مسجد بہت خوبصورت ہے ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے اشارجہ میں بھی ایک مسجد بنائی ہے جو بہت خوبصورت ہے اور اسے دیکھنے کے لئے بھی انشاءاللہ جلدی جائیں گے وہ بھی دنیا کی بڑی مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے اس مسجد کی بغیدہ فضائی نگرانی بھی کی جاتی ہے ماشاءاللہ اللہ پاک کا پیارا گھر یہ مسجد کے باہر کا حصہ ہے جہاں سے ایکسٹ ہوتے ہیں تو بہت پیارے یہاں پہ بھی مجھ سے دیکھ کے رہا نہیں گیا میں نے کہہ چلیں اس چیز کو بھی کیپچر کرتی ہیں تو رات کے وقت ہی بہت خوبصورت لگ رہے تھے بلکل سامنے ہی وہاں پہ فیر مانٹ ہوتل ہے آپ کو اس کی لائٹس بھی نظر آ رہی ہوں گی لیفٹ سائٹ پہ ابھی جب کیمرہ آئے گا یہاں پہلے گزر چکا ہے تو فیر مانٹ ہوتل ہے اس سائٹ پہ یہ سیون سٹار ہوتل ہیں یہ پرانے دور کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کے کسی بزرگ کو اگرہ کیا دوپیئی کے رولر کے یہ بیرونی منظر ہے مسجد کا ماشاءاللہ باہر سے بہت بہت زیادہ خوبصورت اور جتنی باہر سے خوبصورت ہے اتنی ہی اندر سے خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ سب کو زیادہ نصیب فرمائے جو جو آ سکتے ہیں تو بھائی ابو دابی میں ہیں یا ادھر پاس تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کی زیادہ نصیب فرمائے اور اس کے اندر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ کچھ پکچر سکرپچر کی ہیں اس کے اینڈ کے لیے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی فرس ٹائم اسے ریکارڈ کر رہا ہوں تو اگر کچھ غلط ہو یا کچھ غلطیاں ہوں تو اس کو درگزر کیجئے گا اور اپنی رائے کا اظہار لازمی کمنٹ بوکس میں کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں اگر پاسیبل ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں کچھ پکچرز ہیں جو اس کے سینڈ میں لی گئی ہیں امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوں گی وزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پاپولر ٹی وی کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں ہم بھی فل عربی مول میں گئے تھے بسے ٹھیک ہے جی اپنا بہت خیال رکھئے گا فی ایمان اللہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی